وَعَلَىٰ عَبَائِهِ فِي هَذِهِ سَعَاتُ وَفِي قُلِّ سَعَاتُ مِنْ سَعَاتِ لِلِلِ وَنَّهَارِ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدْلِيلًا وَأَيْنًا مَحَتَاتُ اسْكِنَهُ اَرْزَقَةُن وَتُمَتْتِيَهُ فِي هَا تَوِيلًا يَا رَبَ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَأَجِلْ فَرَجَةَ قَائِمِيَا لِمُحَمَّدٍ سَلْوَاتُ بَاوَازِ بُلَدْتِ اینجنی سلوات دا پڑھنا ایک عظیم عبادت تے باوازِ بلند سلوات پڑھو سب تو پہلے میری دعا ہے بانیان دیس فِمَدِلس وِچھائی تَرَدُرُوِيَا نَزْدِيق تُو تُورَایا زاکری نظام دا پڑھیا حسنین دی پاک ما اپنے در باہر اچ منظور تے مقبول فرمامن سیوائے گمیں حسین دے شالہ دنیا دا کوئم نہ وکھو شریفوں دعا منگی کرو مریے حسین حسین کردے اٹھیوئے علی علی کرندے دامن پنجاتے باران دا ہوئی حاتھ اسگنے گاران دا ہوئی زندگی ایک دن دی دو دن دی دو سال دی پائنسو سال دی ہزاران سال جیئوں پہ میں ناؤسو سال دی ہوئے زندگی اوہا چنگی جڑی ذکر شبیر اچ گزرے دامنگو ساڑے بارویں آکھا دا جلد ظہور ہوئے ساڑے بارویں امام دا جلد ظہور ہوئے کوئی زاکر مولوی گدا کر سوالی دعا پہ منگ دو ہوئے تو کوشش کیتی کرو آمین اچھا آکھا کرو آمین آکھرنال دعا مستجاب ہوں دی اور اس تو بہتر اور چنگی تے ساڑی شیئے دی دعا بھی کوئی نہیں کہ مالک ساڑے پر دے لیوارس دا جلد ظہور فرما ساڑے بارویں مالک دا جلد ظہور فرما اور اے دعا منگن دا عجر کتنے ہر شیئے تے ہر سنی تے ہر ازادار تے ہر علیہن والی اللہ پر نوالے تے واجبے صبح دی نماز دے بعد اپنے بارویں آکھا دے ظہور وستے دعا منگے اس دا عجر کتنا وڈا اس دا مقام کتنا وڈا بارویں دے تمہیں ظہور دے دعا منگ دا منگ دا منگ دا اس فانی جہاں تو ٹروے سیمت ہو سی بارویں دا ظہور جڑا فریشتے بے جسی تلی قبر تے آکے کے سن جانگ زندہ ہاں بارویں دا انتدار کر دیں قبر تو بہرا قابی دی چاہتے بارویں تیڑا انتدار کھڑا کر دیں اور کوشش کرنی چاہے دیں گر بندہ مجلسے امام میں چاہے دیں گو جنہوں کو جو زبان ہی چوں بولدار ہوئے بانی دی ہے سے یہ تنا لان میرے بعد میرے دو مہمان عزت علی بھائی تشریف فرمائن اے میرا بارویں مولا آج جی پردے غیبت اچ رت بٹھر ہوندے میں بسم اللہ کرانج اور میرا آگ کا زیارت نائیت لکھ دے میرا سلام میں اپنے اس داد دیتے جندے چودہ سال رکو وچ گزرے یہ بھائی نے حکم کی تے جو آج اگر گلشن بھائی نے دسی ایتوانو جو حسین بادشاہ دے سونے پتر دیاں کہدہ چھٹیاں آج اکی رجبے اس سے چاندی پنجی تاریخ نو چار دن بعد بغداد دا کہدی ازاد پیاندے واہ بھائی واہ توڑی آئیت تو صدقے میرا پڑھنا سوکھا تڑھا سننا بھی سوکھا جتنے ازادار ہوسین دا مکانی جی ازاکرہ بناوٹ میں کیتی کدھی نہیں میں آنکھے پنجی رجبنو بغداد اچ ایک کہدی دیاں کہدہ بیاں چھٹ دیاں بین دس سو تسی رننے کیوں ہاں میرا پوٹر میں نے پیادا ہے سیزادہ کہدہ توڑی ہیں چھٹ دیاں جن دے زیور لے جاں اے او کہدیے جیڑا میشرہ لے دہاڑے ہاتھکڑیاں نال واہ بھائی واہ علیدی یا دہیاں تردیتے راضی ہوں میں بسم اللہ کران جتنے ماتنی ازادار تشریف فرماؤ دامن وقت اتنی گنجہ ایسی نہیں جو میں تفصیل نال کچھ پڑھ سکا میرے عزت علی بھائی کیونکہ میں باننی دی ایسیت نہ لان ستاوی جماعتی علسانی سارے دکھ نہیں پڑھ سکدا بے اے زیور کتنے وزن ہیں رزاد بابدی کمر کی میں جھپی رہی گلچ تو کتنا وزنی آئی چودنہ سال میرے آقا نے قید کی ویں گزاری قید لمبی کتنی آئی اچھا ایک لفظ آکھ دےنا نظیر آباد قید لمبی کتنی آئی جڑا پینگے چاہینا او جوانوں پہ آ ہلے او دی داڑی لے پائی دھی جم پائی تے پیو دیاں قیدہ نہ چھٹیاں واہ بھائی واہ تڑی آئے تو صدقے انشاءاللہ آپ نے کسے غم مچنا رو وہ ایوب اسکلانی ستاوی جمادی علسانی بغداد بازار چو گزرے ہیں جی آواز آئے ہیں ایوب ایوب میں صدقے تھی پواما ایوب نے آسے پاسے ویکھیا ہے ادھائی تو بازار ہے چو تو میں نے ساتھ مارانا اللہ کوئی نہیں سامنے دروگا کھلوتا نظر آئے ہیں قید خانے دے دروازے تے دور کے قید خانے دے دروازے تے آئے ہیں ادھائی دروگا اے منو کسے قید خانے چو صد مارے ہے جتنے پیسے لینے نہیں نا لینے تے منو قید دین الملاقات کرا اونے کتا حسے ہے جنہیں حسے ہیں نا ایوب آئے حسدہ کیوں ہوئے آو جی بسم اللہ ادھائی حسے ہیں کیوں ہوئے ادھائی جی چودہ سال ہو گئے انو ایک سو میرے پاسے ادھائی حسے ہیں کیوں ہوئے ادھائی چودہ سال ہو گئے انو چودہ سالان دے ویچ اس قیدی دی کسے ملاقات نہیں کی تھی واہ بھائی واہ تڑی آئے تسری آدھائی جتنے پیسے خیر ہو سوڑکا تسری بیو ایک سو میرے پاسے چلو خیر ہو ادھائی جتنے پیسے لینے نہیں تسری بیو ایک سو میرے پاس جتنے پیسے لینے نہیں اوہ لے لے تی میری قیدی نال ملاقات کرا چار سو دیرند اس نے در ہو گئے نو دیتن ادھائی جا ستر پوڑیاں زمین دو زندہ نے جتے سورج دی روشنی نہیں پہنچ دی میں صدقے تھی پا اوکی ہم پوڑیاں لے کے ایوب زندہن تک پہنچے ہیں سلا کا جہاں تپا ہے ادھائی کہدی ہالے والے آوازیں جی ایوب واہ بھائی واہ تڑیا ہے تو صدقے میں بسم اللہ کرنجی ایوب میں صدقے تھی پا ادھائی کہدی میرا نام ہی جان دے سید آدھائی پہلے میں داست مدینے کسے نو جان دے ادھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سردار موسیٰ کازم دا گھارے جدہ کس نے میرے سردار موسیٰ کازم دا گھارے روکے پھر میں دیں کتنا عرصہ ہوگی اپنے امام نو ملے یا ادھائی کہدی جی سچ پوچھ دے چوتھ ماہ سال ہے میں شہر با شہر اپنے سردار نو تلاش ودا کردہا میں نو میرا سردار رضا دا بابا نہیں پیا ملدہ تو کہدیئیں اللہ کہدیئیں دی دعا رضا نہیں کردہ تو مانگ دوا میں نو رضا دا بابا لب پوے وا بھائی وا علیدین دہیاں تاڑے تیرازیوں میں جتنے ماتمی ازادار تشری میں نو کرا تڑی آیت تو سدھ کے میں نو رضا دا بابا لب پوے انگلہ میں کردے رہن تی میرے آکانے نو مدد پریشان وال آئے وال چہرے تو ہٹھائے نور دی لیٹ دکھ لیے دیوار نلٹک کر کھا دیئے زندان چروش نہیں ہوئیے پتہ لگے اسنو میرے ستوہ امام ہیں دیوار نلٹک کر مار کیا دے مولا اودان دا سے سے جدہ نو کر مار ویسی ہے واہ بھائی واہ علیدین دہیاں تاڑے ترازی جی میں بسم اللہ کرام ہون ایوب تور پہ ہے سلا خان چھڑ دیتی ہیں اینج کنڈ کر کے ایوب تور پہ ہے جی میرے آکانے پیچو ساد مار ہے ایوب ایوب جی مولا ایوب کتھ جا رہے ہیں ادا مولا دشمن دا خزانہ بھردا تیریاں قیدہ چھڑویں نا مولا گھر ٹور چلیے دھییاں تھک پہیاں نے واہ بھائی واہ اللہ جانے تکیڑے انتظار چھے گھر ٹور چلیے دھییاں تھک پہیاں نی سرکار دیاں دیاں ہین کتنی ہے سرکار دیاں دیاں ہین کتنی ہے میری گھر جوان دھیئے میں ادھی شہادت پہ پڑ داں جن دیاں تھارا دیاں تے چادر کوئی نا واہ بھائی واہ اپنے کسے گھام میں چھنا رو گو مالک تڑا پرسہ قبول فرماوے میں بسم اللہ کرا جی آدھے مولا تیریاں قیدہ چھڑویں نا سید آدھے ہاتھے آ ایو واپس آدھے مولا کیوں قیدہ نہ چھڑا ہوا سید آدھے ایک قیدہ مہینے آدھے مولا ستاوی جمادی علسانی سید آدھے اگلا قیدہ مہینے آدھے مولا رجب دہ مہینے سید آدھے پنجی رجبوسی میری آدھے کہنا چھوٹ ویسے ایج سلا خانچو مولا دے پیرا دے ہاتھ لاکہ دے مولا میں جلدی دست کتنے نوکر لیا ماں کتنے غلام لیا ماں میں اپنیاں دھییاں لیا ماں میں رب کا بادی کا سمیں ہولے ہولے وین کر کیا دن کجناں لیا میں بھار پویں تہیک کفر لیا واہ بھائی واہ علی دیاں دیاں بھائی تاڑی سرازی جی میں بسم اللہ کرانے کفان ضرور لیا میں مل گئی ظاہر تو اندر سے بھی وقت دینا اتنا مل گئی ظاہر چودہ سال دے بے جرم کہ دینا چودہ سال دے بے جرم کہ دینا ظاہر مل گئی میرے آقا دے جگر دے ٹکڑے کپیج کپیج کے بہر پیان دن دروگا زندان زندان دے دروازے تے کھلو کے پہ ہستے میرے آقا دی نظر پئیے اک دا اک وین کر ساک جانے تے چودہ سو میل دی تھکی سین جانے اے پنجی رجبنو مولا موسیٰ قاظم دے جنازے تے ضرور وین کرے تے جنیاں دعائیاں نو بھی منگیا ہے اور میں سیدہ ہاتھ بن کے پہ آدھا جدہ مولا دا تبوت برامد ہوئے نراج کی روئے ہیں کیوں کہ اٹھارا دیاں تے انہی پوتر تے روئے ہیں اللہ کوئی نہ واہ بھائی واہ تڑی ہے تُسر کے جی میں بسم اللہ گرہ کر کے روئے ہیں اللہ میں قربان تے بنیا میرا آقا زندان دے دروازے تُساڑ مارے دروگا دروگا آدھے ہاں کے دی سیدہ دے میں تیرے قید خانچ کتنا سا قید رہی ہیں آدھے جی چودہ سال سیدہ دے میریاں قیدہ مکدیاں پیان سیدہ دے میرے زیور لاندے پیان رو کے فرمین دے نہیں چودہ سال میں تیرے قلو کچھ منگے ہے آدھے نہیں کہہ دی سیدہ دے میں کھانا منگے ہے آدھے نہیں کہہ دی سیدہ دے میں پانی منگے ہے آدھے نہیں کہہ دی سیدہ دے چودہ سال میں تیرے تے کوئی فرمیش کیتی ہے آدھے نہیں کہہ دی سید آدھا جی ہون کچھ منگا سید آدھا جی ہون کچھ میں تیرے کلو منگا میں نے دیسے آدھے کیا مانگ دیں سید آدھے میری آنکڑیاں لہا واہ بھائی واہ ہو گئی ہے میرے حصے دیموکار آدھے کیدی کی نہ ویندائیں سید آدھے میں دھیانوں ملے واہ بھائی واہ میر بندے جی ہائے نہیں کیتی مولازم اللہ مان میں بسم اللہ گرہ آدھے کیدی تیرہ ہی کوئی گھارے سید آدھے نہ روان او گھارے جیتھے محمد رکھو دہا واہ بھائی واہ بھائی واہ کوشش کرو یہ ہاتھ سار تیرا وے اللہ مان آدھے کیدی اگر تیرا گھارے تیری کوئی اولادی ہو سی سید آدھے اٹھارہ دھیان تے انہی پوتر آدھے کیدی پوتر چنگے نہ ہنی چودہ سال لانگ گئے بھگداد دے گھے دی چودہ سال لانگ گھے دی او کوم مالی ملکہ دا خد جائے دیڑی کا تشبہیا دیے کیڑے جو رم دے ویچا تو ساں کائے دو ہو بابا تاڑی کیوں سگی نہ سال آئے آسا سنے آہے